لاہور الیکٹری سپلائی کمپنی کی جانب سے بجلی چوروں کے خلاف مہم کو 156 روز مکمل ہو گئے انستاد بجلی چوری مہم کے دوران 17,562 ملزمان کو گرفتار کیا گیا لاہور سمیہ یاسی رفیق کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں لیسکو کی انستاد بجلی چوری مہم کو 156 روز مکمل ہو گئے 156 روز سے جاری مہم کے دوران 17,562 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا مجموعی طور پر 53,663 ملزمان بجلی چوری میں ملوث پائے گئے 49,507 ملزمان کے خلاف مقدمات درج کروائے گئے ترجمان لیسکو کا کہنا ہے کہ بجلی چوروں کو اب تک 7 کروڑ 34,2,346 یونٹس چارج کیے گئے ہیں چارج کیے گئے یونٹس کی قیمت 2 ارب 81 کروڑ 94,11,120 روپے بنتی ہے ترجمان لیسکو کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 397 ملزمان بجلی چوری میں ملوث پائے گئے ہیں 143 ملزمان کے خلاف مقدمات درج ہوئے پکڑے جانے والے کنیکشنز میں 10 کمرشل, 6 زرائی اور 381 دومیسٹک تھے تمام کنیکشنز منقطع کر کے 3,19,016 یونٹس ڈیڈیکشن بل کی مد میں چارج کیے گئے 24 گھنٹوں کے دوران چارج کیے گئے یونٹس کی مالیت 99,252,152 روپے بنتی ہے چیف ایگزیکٹیو لیسکو ہے انجینئر شاہد حیدر کا کہنا ہے کہ لیسکو کی جانب سے انستعدہ بجلی چوری مہم جاری رہے گی سپورٹ عباس کے حلقہ N163 بہاول نگر چار سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے محمد اجاز الحق سربراہ مسلم لیگ زیڈ کا بطور میمبر قومی اسمبلی کامیابی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا پی ٹی آئے کے حمایت کیافتہ آزاد امیدوار شوکت محمود بسرا اور مسلم لیگ نون کے نور الحسن تنویر نے الیکشن کمیشن کو نتائج روکنے کی استدعہ کی تھی جس پر آج پیصلہ سناتے ہوئے الیکشن کمیشن نے محمد اجاز الحق کی کامیابی کا باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا محمد اجاز الحق تیراسی ہزار تین سو تین تالیس ووٹ لے کر کامیاب ہوئے شوکت محمود بسرا دوسرے نمبر پر اور پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار نور الحسن تنویر تیسرے نمبر پر رہے حمیر جماعت اسلامی غربی لاہور عبدالعزیز آبت کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہا ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے جماعت اسلامی غربی لاہور کے منقضہ اجلاس میں کیا اسامہ اجاز کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں جماعت اسلامی غربی لاہور کا خصوصی اجلاس جوہر ٹاؤن لاہور میں منقض ہوا اجلاس کی صدارت امیر جماعت اسلامی غربی لاہور عبدالعزیز آبت نے کی اجلاس میں نائب امیر غربی لاہور محمد شفیق ملک میاں صحیب شریف چودری آصف محمود صدر سیاسی کونسل میاں ظہور احمد وٹو نے شرکت کی اجلاس میں انتخابی صورتحال کا تفصیلی جاہزہ لیا گیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی غربی لاہور عبدالعزیز آبت کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہا ہے یہ الیکشن عوام کا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ریفرینڈم ثابت ہوا ہے جماعت اسلامی ان انتخابات کے نتائج کو مسترد کرتی ہے الیکشن کمیشن نے جماعت اسلامی کے ووٹ کو کٹ ٹو سائز کیا ہے عبدالعزیز آبت کا کہنا تھا کہ ان انتخابات نے ملک میں افرہ تفریق کے ماحول کو بڑھا دیا جماعت اسلامی آئینی حدود میں رہتے ہوئے اس کے خلاف احتجاج کرے گی انہوں نے کہا کہ امیر جماعت اسلامی پاکستان کے اعلان کے مطابق جمعہ کو الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کیا جائے گا ان انتخابات میں الیکشن کمیشن کے متعاصبانہ رویے کے باوجود جماعت اسلامی کو سابقہ انتخابات کے مقابلے میں زیادہ ووٹ ملا ہے جماعت اسلامی کل بھی خدمت کا فریضہ سر انجام دے رہی تھی اور آئندہ بھی جاری رکھے گی اجلاس میں جماعت اسلامی غربی لاہور کے عمرہ زونز رانہ اسغر علی غلام حسین بلوچ چودری عبدالقیوم گجر خاجہ وسیم بٹ محمد انور گوندل جے آئی یوت لاہور کے حافظ زنون صدر جے آئی یوت غربی لاہور آدم ملک ایڈوکیٹ احمد بھٹی حافظ سلیم آربی رانہ مبشر حسن زائے چشتی سمیت دیگر رہنما بھی موجود تھے اکارہ شہر اور گردو نواہ میں ڈکیٹی کی وارداتیں نہ تھم سکیں روزانہ کی بنیاد پر وارداتوں سے شہری عدم تحفظ کا شکار عالی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا بیورو چیف کاشف ندیم کی ریپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں اکارہ شہر اور گردو نواہ میں روزانہ کی بنیاد پر چوری اور ڈکیٹیوں کا سلسلہ جاری پولیس ڈکیٹیاں اور چوریاں رکنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے تھانہ بیڈوین کے علاقے سابر پیا ٹاؤن میں سبزی منڈی کے بیوپاری کار سوار سے تین نامعلوم مسلح موٹر سائیکل سوار ڈاکو نے اسلح کے زور پر ایک لاکھ پچاس ہزار روپے نگ دو موبائل فونز چھین لیے دوسری واردات کے دوران چھے فور ایل میں یونیورسٹی آف اکارہ کے پروفیسر سابر حسین سے تین نامعلوم مسلح ڈاکو نے موٹر سائیکل اور ہزار روپے نگ دی سمیت موبائل فون بھی چھین لیا جبکہ تیسری واردات کرمہ والا شریف کے نزدیک لاہور ملتان روڈ پر چار نامعلوم ڈاکو نے انجم ولد سیف اللہ، نجم الحسن، ولد ریاض سے ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے نگ اور تین قیمتی موبائل فونز چھین کر فرار ہو گئے چوتھی واردات پچیس جی ڈی کے قریب تین نامعلوم ڈاکو نے لیاقتلی ولد غلام نبی محمد عظیم اور ولایت حسین سے تین موبائل فونز، تلائی انگوٹھی اور اسی ہزار روپے نگ چھین کر فرار ہو گئے بڑھتی ہوئی وارداتوں سے شہری عدم تحفظ کا شکار ہیں شہریوں نے آئی جی پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے جسٹک پولیس آفیسر سرگودہ محمد فیصل کامران کی ہدایت پر تھانہ پھل لروان پولیس نے منشیات فروشوں اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے مختلف مقامات سے پانچ ملزمان کو گرفتار کر کے منشیات اور ناجائز اسلحہ برامت کر لیا بھلوال سے چودری راشد محمود کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھئے تھانہ پھل لروان پولیس نے منشیات فروشوں اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے مختلف مقامات سے پانچ ملزمان کو گرفتار کر کے منشیات اور ناجائز اسلحہ برامت کر لیا گرفتار ملزمان بلال آدل اور رمضان سے مجموعی طور پر پچپن لیٹر شراب برامت کر لی گئی جبکہ ملزم خالد سے رائیفل دو سو تیس بور اور ملزم ابباس سے پسٹل تیس بور برامت کر کے گرفتار ملزمان کے خلاف منشیات فروشی اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے کی دفعات کے تحت الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے ہیں ایسے چو تھانہ پھل لروان امتیاز احمد نے کہا ہے کہ منشیات فروشوں اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں سے کوئی ریائت نہیں برتی جائے گی چودری راشد محمود نمائندہ سپیشل ٹی وی بھلواغ منڈی بہاودین میں موٹر سائیکل سوار کو راستہ نہ دینا مہنگا پڑ گیا کار سوار نے مبینہ طور پر تشدد کر کے موٹر سائیکل سوار کی ٹانگ توڑ دی بیوری چیف منڈی بہاودین رانہ حمزہ نیاز کی ریپورٹ میں تفصیلات دیکھئے منڈی بہاودین میں نوجوان پر تشدد کنگ چوک میں موٹر سائیکل سوار کو راستہ نہ دینا مہنگا پڑ گیا منڈی بہاودین میں کار سوار نے مبینہ طور پر تشدد کر کے موٹر سائیکل سوار کی ٹانگ توڑ دی پولیس کے مطابق شہریوں نے کار سوار اور کار کو گھیرے میں لے لیا کار سوار نے اپنے آپ کو سرکاری ملازم بتا کر کار میں بند کر لیا پولیس تھانہ سیول لائن نے موقع پر پہنچ کر کار سواروں کو تھانہ منتقل کر دیا کار سوار اپنے آپ کو انٹی کرپشن گجرانوالا کا ملازم ظاہر کرتا ہے پولیس نے تاحال کوئی کاروائی نہیں کی ورسا کا احتجاج زخمی شخص کو ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا ایسے چو تھانہ سیول لائن کا کہنا ہے کہ تفتیش کی جا رہی ہے قانون کے مطابق کاروائی کی جائے گی قلادی دار سنگھ میں جگہ جگہ کچھرے کے ڈھیر اور سیورچ کے گندے پانی کی وجہ سے شہریوں کا جینا محال ہو گیا جبکہ وبائی امراض پھیلنے کا بھی خدشہ بڑھ چکا ہے شکیل نظیر کھوکر کی رپورٹ میں تفصیلات جانتے ہیں قلادی دار سنگھ میں میوسپل کمیٹی عملے کی ناہلی کھل کر سامنے آ گئی قلادی دار سنگھ کے مختلف وارڈز میں کچھرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں جبکہ اکثر گلیاں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں جس کی وجہ سے بچوں کو سکول آنے جانے خواتین کو گزرنے اور نمازیوں کو مسی تک جانے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مقامی رہائشیوں کا کہنا ہے کہ بطالہ روڈ میں سیوریچ کے پائپ جب ڈالے گئے تھے تو اس وقت آبادی کم تھی تاہم اب آبادی بڑھ چکی ہے علاقہ مکینوں نے آلہ حکام سے سیوریچ سسٹم کی بحالی کے لیے نئے پائپ لائن ڈالنے کا مطالبہ کر دیا شہریوں کا کہنا ہے کہ گندگی سے بدبو اور تافون پھیل رہا ہے جس کی وجہ سے مختلف بیماریاں جنم لے رہی ہیں جبکہ بچے بیمار ہو رہے ہیں سیاسی سماجی حلقوں نے ڈیپٹی کمیشنر گجرانوالا فیاض احمد محل سے جلد از جلد گندگی کو صاف کروانے اور سیوریچ سسٹم کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے پنجاب فوڈ ایتھارٹی کی محکمہ لائف سٹاک کے ہمراہ دلاور کورٹ اکارا میں بڑی کاروائی جانوروں کی باقیات سے تیار کیا جانے والا تیل برامت کر لیا گیا کاشف ندیم کی یہ رپورٹ دیکھئے اکارا میں پنجاب فوڈ ایتھارٹی کے فوڈ سیفٹی آفیسر نے ڈیپٹی ڈائریکٹر لائف سٹاک اور نائب تحصیل دار کے ہمراہ دلاور کورٹ میں ایک یونٹ پر چھاپا مار کر غلام محمد عرف بابر نامی شخص کو گرفتار کر لیا جو جانوروں کی باقیات انتڑیوں اور دیگر مزرے صحت اجزاء سے آئل تیار کرنے میں مصروف تھا چھاپا مار ٹیم نے موقع پر سے جانوروں کی باقیات سے تیار کردہ ساٹھ لیٹر آئل اور آئل کی تیاری اور فروخت میں استعمال ہونے والے ساتھ ڈرم اور دیگر اشیاء قبضے میں لے کر تھانا سیٹی دیپالپور میں پنجاب فوڈ ایتھارٹی ایکٹ کے تحت کاروائی اور اندراج مقدمہ کے لیے درخواست جمع کروا دی اس حوالے سے پنجاب فوڈ ایتھارٹی ٹیم کے سیفٹی آفیسر محمد فران کریم کا کہنا تھا کہ مزیرے صحت اشیاء تیار کر کے انسانی جانوں سے کھیلنے والے ملزمان کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں ان کے خلاف بلا تفریق کاروائیاں جاری نہیں گی دیویجنل سپریٹینڈنٹ پاکستان ریلویر لاہور محمد حنیف گل نے فیاض احمد خان کو چیف کسٹمر اینڈ فیسیلیٹیشن مینجر کا عوضہ سمالنے پر مبارک بات دی اور گلدستہ بھی پیش کیا اس موقع پر ڈیپٹی دیویجنل سپریٹینڈنٹ آپریشن عمران مشال دیویجنل ٹرانسپورٹیشن آفیسر ناصر نظیر سمیت دیویجنل کمرشل آفیسر غلام فرید اسد بھی موجود تھے ڈی ایس ریلوی لاہور محمد حنیف گل کا کہنا تھا کہ فیاض احمد خان کمرشل اور ٹریفک شعبوں کے انتہائی قابل اور پیشاورانہ صلاحیتوں کے حامل آفیسر ہیں تاہم ان کی تائناتی بطور سی سی ایف ایم پاکستان ریلوی میں مسافروں کو دی جانے والی سہولیات میں اضافے کا باعث بنے گی ریسیل احمد پورسیال کی سوشل ویلفر سوسائٹیز کا عظیم الشان اجتماع ہوا جس میں شیلز اور میڈلز کے ذریعے سوشل ورکرز کی حوصلہ افضائی کی گئی اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں چودری محمد تاہر اسلام اپنی اس ریپورٹ میں نفر حسین سواگ کی میزبانی میں بھرلی اڈا کے نزدیک تھل کے ریگزاروں میں تحصیل احمد پورسیال کی رفاہ عامہ اور دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف عمل سماجی تنظیموں سے تعلق رکھنے والے سوشل ورکرز کا عظیم الشان اجتماع ہوا اس موقع پر شیلز پیش کر کے اور میڈلز پہنا کر سوشل ورکرز کی حوصلہ افضائی کی گئی اجتماع سے کتاب کرتے ہوئے سماجی تنظیموں کے سربراہ اور خاتم الانبیاء ٹراما سنٹر تحصیل احمد پورسیال کے بانی صاحب زادہ ڈاکٹر کاشف سلطان معروف علمی و عدبی شخصیت دانشور قاسم علی خان سیال سادر یوت کمیٹی گڑھ مہاراجہ چہدری زفر اقبال باجوا انصر خان بلوچ اور دیگر مقررین نے کہا کہ خاموش اور دکھی انسانیت کی خدمت کرنے والے اللہ کے قریب ہیں اور تحصیل احمد پورسیال میں سوشل ویلفیر سوسائیٹیز کا کردار قابل ستائش ہے یہ تقریب نفر بھائی کی مذبانی میں ہوئی ہے اور اس کا مقصد تھا کہ ایک بار پھر تمام ویلفیر تنظیموں کو ایک پلیٹ فارم پر کٹھا کیا جائے اور ان کی حاصلہ افضائی بھی کی جائے اور کچھ چیزوں پر انہیں جن جن چیزوں پر اصلاح کی ضرورت ہے مختلف حلقوں کو وہ اصلاح بھی خان صاحب کی موجودگی میں خان قاسم علی خان صاحب کی وہ بھی کی جائے اس موقع پر سماجی تنظیموں کے سربراہان نے اپنی کارکردگی ریپورٹ بھی پیش کی چہدری محمد طاہر اسلم سپیشل ٹی وی احمد مردے اور جگر کے مسائل کیوں پیدا ہوتے ہیں سپیشل ٹی وی کے پروگرام ہیل سپیشل میں ماہری نے صحت کی رائے جانتے ہیں اب ہم بات یہ کریں گے کہ آپ کے دلوں کے اندر اٹھنے والے جو سوالات ہوتے ہیں کہ مردے اور جگر کے مسائل پیدا کیوں ہوتے ہیں اس پر بات کریں گے ہم راکس اپ کے طرف میں آپ سے یہ سوال پبلک کی جانب سے رکھوں گا کہ مردے کے مسائل پیدا کیوں ہوتے ہیں یہ اس کا جواب بہت آسان ہے جو آپ خوراک کھائیں گے سب سے پہلے میدے میں جائے گی اگر خوراک اچھی نہیں ہوگی یا لائف سٹیل اچھا نہیں ہوگا تو میدہ اور جگر اور باقی سارے جسم میں مسائل پیدا ہوں گے جو سب سے اہم چیز ہے وہ خوراک اور دوسری لائف سٹیل اور اس کے علاوہ سر یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے میدے کی بیماری شروع ہو جاتی ہے تو لوگ چونکہ ہمارے گلی محلوں میں یا ڈیفرنٹ چھوٹی جگہ پہ نون کوالیفائیڈ لوگوں کے پاس یا چلتے پھرتے حکیموں کے پاس ڈیفرنٹ قسم کی پھکیوں کا استعمال شروع کر دیتے ہیں جیسے لوگوں میں اگر ہم یہ سمجھے ایک بدحضمی بہت زیادہ ہوتی ہے آوریٹنگ کی وجہ سے زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو گیس اور اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں تو کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ میدے میں اگر کوئی ایشو ہو گیا بغیر کسی تحقیق کے پھکی کھانا یا کوئی ارک پینا یہ مناسب ہے پھکی اور ارک کے اوپر کمنٹ کرنا میرے خیال میں بڑا مشکل کام ہے اکثر لوگ جو آکے ہم سے پوچھتے ہیں یہ پھکی کھا سکتے ہیں یا ارک کھا سکتے ہیں یا کوئی بھی ایسی پرڈکٹ جو ڈیفائنڈ نہیں ہے کہ یہ ہے کیا میں انہیں کہتا ہوں یہ زہر بھی ہو سکتا ہے میں اس کے بارے میں کچھ بتا نہیں سکتا لیکن ایسی ہیومن انسان ہونے کے ناتے میرے خیال میں ہم ہمیشہ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ انفارم ڈیسیجن ہوتا ہے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو چیز ہے اگر ہم یہ چائے پی رہے ہیں تو اس میں کیا ہے اگر ہم باہر کسی جگہ پہ جا رہے ہیں اس کا راستہ کیا ہے تو انسان ہونے کے ناتے ایک چیز ایک بڑی بیسک ہے کہ ان لیبلڈ یا ہیڈن کچھ نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا ہے اس طرح کی چیزوں کا استعمال نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے پیشل ٹی وی سے فیل وقت کتنا ہی مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے سپیشل ٹی وی